موسیقی اس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمنید کہتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کے بارے میں جس کی خوبصورتی کا مقابلہ ممکنی نہیں جو کہنے کو تو ایک چھوٹا سا ملک ہے ایک ایسا ملک جہاں لوگ بھرپور زندگی جیتے ہیں اور امن سے رہنا پسند کرتے ہیں تو مزید ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیں بڑھتے ہیں مزید ویڈیو کی طرف کوسٹا ریکہ سنٹرل امریکہ کا ایک ملک ہے جسے امن اور محبت کا ملک آ جاتا ہے یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جہاں لفظ امریکہ آ جائے وہاں امن اور محبت کا کیا کام مگر ایسا نہیں ہے یہاں کوسٹا ریکہ ایک سپینش ملک ہے اس ملک کی افیشل زبان بھی سپینش ہے کوسٹا ریکہ کا کل رقبہ 51,100 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لئے آسے یہ دنیا کا 126 سب سے بڑا ملک ہے اس ملک کی کل عبادی 50 لاکھ ہے اور یہ عبادی کے لئے آسے دنیا میں 123 نمبر پر آنے والا ملک ہے کوسٹا ریکہ کے کیپیٹل کا نام سین جوز ہے اور یہ اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے کوسٹا ریکہ کے کیپیٹل سین جوز کی کل عبادی 30 لاکھ ہے اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20 لاکھ عبادی میٹرو پولیٹن علاقے میں رہتی ہے اس ملک کی تاریخ نہایتی دلچسپ ہے سولوی صدی میں کوسٹا ریکہ پر سپین کا قبضہ تھا جو کہ 15 ستمبر 1821 تک رہا پھر اس پر میکسیکن امپائر کی حکومت آگئی جس نے دو سال اس پر قبضہ کر کے رکھا جب اس سے ازادی ملی تو 1838 تک یہ ملک فیڈرل ریپبلک آف سینٹرل امریکہ کی حکومت میں رہا بل آخر دس ماہی 1850 کو اسے سپین نے ازاد ملک تسلیم کر لیا کوسٹا ریکہ کی دو طرف سمندر ہے جبکہ اس کے ویسٹ بورڈر میں ایکوارڈور ہے اور اس کے نورتی سائیڈ پر پنامہ ہے اب پنامہ سے آپ کو نواز شریف یاد آیا ہوگا جی یہ وہی نواز شریف والا پنامہ ملک ہے ایسے آپ لوگ بہت شرارتی ہوتے جا رہے ہیں تعلیم کی کیا ایمیت ہے یہ آپ کوسٹا ریکہ کے لوگوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں وہاں کے لوگ کافی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ کام کام کرنے والا بندہ بھی ایک اچھی ڈگری رکھتا ہے جہاں 2019 میں پوری دنیا کا تعلیم پر ایوریج بجٹ ساڑھے چار فیصد تھا وہیں کوسٹا ریکہ کا ایوریج بجٹ تعلیم پر سات فیصد تھا کوسٹا ریکہ کے کچھ ایسے دور دراز کے علاقے بھی ہیں یہاں سکول کم ہے وہاں پر ریڈیو کے ذریعے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے یہاں شرح خواندگی 98.8 فیصد ہے کوسٹا ریکہ دنیا کے چند ہی ان ممالک میں سے ہے جن کی اپنی کوئی آرمی نہیں ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں امن سے رہنا چاہتے ہیں اس لئے ہمیں کسی قسم کی آرمی کی ضرورت نہیں ہے کوسٹا ریکہ میں اگر آپ کسی اجنبی لڑکی کو غور سے دیکھیں یا اس کی تعریف کر دیں تو اسے نہ دیکھنے والا کوئی برا مانتا ہے اور نہ ہی وہ لڑکی برا مانتی ہے ان کے نزدیک یہ کسی کے لئے کہے گئے ایک اچھے الفاظ ہیں کوسٹا ریکہ پوری دنیا میں کیلے ایک سپورٹ کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے اس کی ایکانومی کا زیادہ تر انہزار سیاہوں پر ہوتا ہے ہر سال تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ سیاہ یہاں گھومنے کے لئے آتے ہیں اور یہاں کی خوبصورت نظارے دیکھ کے بس یہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں کوسٹا ریکہ میں سب سے زیادہ سیاہ کینڈ اور امریکہ سے آتے ہیں جو کہ اس کے پڑوسی ممالک ہیں جبکہ اس کے بعد برطانی اور جرمنی سے زیادہ سیاہ آتے ہیں کوسٹا ریکہ کے پانچ ایریہ ایسے ہیں جن کو بلو زون کا آ جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی آب و آوہ نہایتی امدہ ہے یہاں کے لوگ اپنی صحت کا خوب خیال لگتے ہیں اور یہاں کا پانی بلکل شفاف ہے یہاں کے لوگ تقریباً نو گھنٹے نین لازمی کرتے ہیں ان پانچ اون میں ایوریج عمر نوے سال اور دو مہینے ہیں کوسٹا ریکہ کے اٹھائیس فیصد اسے پر جنگل ہے جس کی وجہ سے یہاں کی آب و آوہ بہت ہی ساف ہے اور یہاں باقی دنیا کی نسبت بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں سال میں تقریباً ایک سو پچانوے دن یہاں پر بارش ہوتی ہے سینٹرل امریکہ کا اسے گرین زون بھی کہا جاتا ہے بیچز اور سمندر کے شوقین افراد کے لیے کوسٹا ریکہ ایک نہایتی امدہ جگہ آئے کوسٹا ریکہ کے بیچز پوری دنیا سے الگ ہیں یہاں آنے والا بس یہی کا ہو کر رہ جاتا ہے کوسٹا ریکہ کی اسی فیصد بجلی وینڈ سے حاصل کی جاتی ہے کوسٹا ریکہ کے لوگ ہر وقت خوش رہتے ہیں اور اپنی دھن میں مگن رہتے ہیں موج مستی پارٹی وہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں کوئی کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا یہاں کے لوگ خود بھی مزے سے جیتے ہیں اور دوسروں کو بھی جینے کا موقع دیتے ہیں کوسٹا ریکہ کا کیپٹل سین جوز نہایت ہی خوبصورت شہر ہے یہ شہر ہر وقت روشنی بھرا رہتا ہے اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سال کے تین سو پینسٹ دن یہ شہر جاگتا رہتا ہے کوسٹا ریکہ کے لوگ فٹبال کے دیوانے ہیں برازیل میں ہونے والے فیفا فٹبال ورلڈ کب میں کوسٹا ریکہ کی ٹیم نے کوارٹر فینل تک رسائی حاصل کی تھی کوسٹا ریکہ کی بیچز کا پانی نہایت ہی صاف ہے اس لئے یہاں نہانے کا مزہ ڈبل ہو جاتا ہے سی فوڈ کھانے والوں کے لئے کوسٹا ریکہ سے اچھی جگہ ہوئی نہیں سکتی یہ جگہ مانو ان کے لئے جنت ہے کوسٹا ریکہ کی بیچز پر بہت طرح کی وائن اور بیہر ملتی ہے اور یہ پارٹی کرنے والے افراد کے لئے تو ایک جنت کی جگہ ہے کافی زیادہ ہالی ورڈ موویز کی شوٹنگ بھی کوسٹا ریکہ میں ہوتی ہے دنیا کی کافی انٹرنیشنل کمپنیز جو امریکہ میں کام کر رہی ہیں انہوں نے اپنے دفتر کوسٹا ریکہ میں بنائے ہوئے ہیں کیونکہ کوسٹا ریکہ کو وہاں کی گورنمنٹ نے کافیات تک ٹیکس فری زون بنا دیا ہے کوسٹا ریکہ کے بیچز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ چوبیس گھنٹے میں سے کسی بھی وقت چلے جائیں من چلے آپ کو موج مستی کرتے وہاں پر نظر آئیں گے یہاں کے لوگ بہت مزے کی زندگی جیتے ہیں اس لئے باہر سے آنے والے سیاہ بھی خوب انجوئے کرتے ہیں یہاں آنے والے سیاہوں کے لئے کوسٹا ریکہ کے جنگل پہاڑ بیچز اور سین جوز کی مارکیٹ خاص اہمیت رکھتی ہے کوسٹا ریکہ میں آپ کو کافی زیادہ رنگوں کے توتے مل جائیں گے کوسٹا ریکہ میں سے خوبصورت نظارے ہیں کہ آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں گے کوسٹا ریکہ کو دنیا کے محفوظ ممالک میں سے بھی یہ گنا جاتا ہے اگر اس ملک میں مذہب کی بات کریں تو 97 فیصد اس ملک میں عیسائی ہیں جو کہ کیتھولک مذہب کو ماننے والے ہیں